اببہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہماری سسائی کی اچھے آدمی بناتی ہے صحیح آدمی نہیں بناتی بچپن میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا مگر جیسے بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ صحیح آدمی بننا بہت مشکل کام ہے سب کی ہاں میں ہاں میں لائیں یا چھپ رہیں تو سب آپ کو اچھا کہتے ہیں صحیح آدمی بننے کے لیے بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے صحیح بات کرنی پڑتی ہے صحیح بات سب کو اچھی نہیں لگتی اور جو اچھی لگتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی میں آپ کا خیال رکھوں گا آپ دھروپ پر چینل آئیں گے کام ہو جائے زدی، اڑیل، بتمیز، پتہنی کیا کیا کہتے ہیں کبھی گھر والوں کی خواہشیں ہلا دیتی ہیں تو کبھی سوشل پریشر لیکن اببہ کو کبھی ہلتے نہیں دیکھا پرانی گاڑی، گھر سرکاری، لیکن پھر بھی خوش بھائی نے جوب کے لیے اپلائے کیا تو اببہ کے دوست پینل میں تھے مگر فون نہ کیا بھائی نے دوست کے ساتھ بزنس شروع کیا تو اببہ نے اپنی سیونگز پکڑا دی میں نے اگزامز میں پوزیشن لی تو مجھے باہر آرکیٹیکچر پڑھنے بھیجنے کے لیے سارا پراؤورین پر نکلوا لیا یہ پیسے تو گھر بنانے کے لیے رکھے تھے وہ بھی بن جائے گا تایا چار سال تک ناراض رہے کے خاندان کی لڑکی اکیلے باہر جائے گی پر اببہ دس سے مسنا ہوئے ناراض کی تب ختم ہوئی جب میں نے واپس آکے ملٹائنیشنل میں جوب شروع کی بھائی کو بھی سمجھ آگیا کہ وہ نوکری گھاٹے کا سوڈا تھی اببہ کو ریٹائیمنٹ پر پلوٹ ملا تو ہم نے اپنا مشن شروع کر دیا مشن ہوم کچھ بھائی نے لون لیا کچھ میں نے ہر ڈیزائن اببہ سے اپروو ہوتا یہ صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے سریعہ کون سا لگائیں گے انکل اچھا والے ہی لگائیں گے بیٹا اچھا والا نہیں چاہیے انکل صحیح والا چاہیے اب اتنے سالیڈ آدمی کے گھر کچھ ہلکا تو نہیں لگے گا نا بوس